ہم اللہ کے محبوب پیغمبر کے ماننے والے ہیں آپ سے محبت کرنے والے ہیں آپ سے پیار کرنے والے ہیں ایک آپ سے پیار کرنے والا ہوں اور وہ باپ کا نیاں فرمان ہو حالانکہ محبوب پیغمبر نے ہماری تربیت یوں کی ہے کہ میرا بھی کوئی گستاق تیرا باپ ہے نا تو نے اس کی بھی بے عدوی نہیں کرتی اس سے بڑی بات تو ہے تیرا باپ اگر اللہ کے پیغمبر کی بھی گستاق ہی کرتا ہے پھر بھی تجھے گستاقی کا حق نہیں ہے کھول یہ حدیث کی کتابیں ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے جس نے بہت بڑی بات کر اس نے کہا یہ اتنے ہی عزت والے ہوتے تو مکہ سے نکالے کیوں جاتے ہمیں ذرا مدینے میں واپس جا لینے دو ہم مکہ سے آئے ہوئے ذلیلوں کو مدینہ سے نکال دیں یہ منافق نے بہت بڑی بات کری مکہ سے کون کوڑھائے تھا انہیں سب کو ذلیل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی اللہ نے قرآن نازل کیا ایسے ایسے بھی ہیں جو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں نبی علیہ السلام خود سے میں جناب عمر پر روق نے تلوار نکال دی اللہ کا رسول مجھے اجازت دی اس کی گردن میں کام کا اتنے میں اس عبداللہ بن عبی منافق کا بیٹا جو مواہب مسلمان تھا وہ آگئے ارز کرتا ہے اللہ کا رسول پورا مدینہ جانتا ہے جتنا میں اپنے باپ کا عدب کرتا ہوں اتنا کوئی بھی عدب نہیں کرتا لیکن اللہ کے رسول اب تو معاملہ آپ کی محبت کا ہے میں اپنے باپ سے زیادہ آپ سے محبت کرتا باپ سے زیادہ پیارے مجھے آپ ہیں اللہ کے رسول میرے باپ نے آپ کی گستاخی کیے اگر آپ نے ان کے قتل کا پروگرام بنا لیا ہے اللہ کے رسول کسی اور کو نہ کہیے اگر میرے باپ کو قتل کرنا ہے تو مجھے حکم دو میں اپنے باپ کا سر کٹ کے آپ کے قدموں میں جھے کرتا ہوں اس کی اس محبت کے جذبات نے میرے محبوب کو رولا کے رکھ دیا آپ نے فرمایا نہیں ہمارے ساتھ اس نے جیسا میں سروع کیا انہو اباہ کا لیکن وہ تیرا باپ ہے آسین صحبت ہو جاؤ تم اپنے باپ سے اچھا سروع کرو ہم نے تیری وجہ سے تیرے باپ کو معاف کر دی ایسا بھی باپ اور پھر بھی گستاخی کی اجازت نہیں ہے تیرا باپ ایسا ہے تیرا باپ تو مسلمان ہے تیرا باپ تو نمازیں بڑھنے والے ہیں تیرا باپ تو اللہ کے پیغمبر سے محبت کرنے والے ہیں اس لئے میرے محترم جن کے پاس یہ نعمت موجود ہے وہ قدر کر لے